نمسکار آدھا بہت بہت سفاگت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم پہد اگر ابھی تک بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں بیل آئیکن پر ہچ کریں تاکہ نئے ویڈو آتے ہی آپ تک نوٹفیکیشن پہنچ جائے ایک پورا سال بیٹھ گیا ہے نئے سال کا ہم نے آغاز کر لیا ہے اور آج اس کا دوسرا دن ہے لیکن کچھ بھی نہیں بتلا ہے جو ہمارا سماج لگاتا سڑ رہا ہے جس میں سڑاند اتنی ہے کہ اب اس میں سے بدبو آنے لگی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ گراوٹ دیکھنے کے لئے مل رہی ہے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ کو یاد ہوگا آپ میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا یاد ہو یا نہ یاد ہو کہ سلی ڈیلز ایپ جو ہے وہ گٹھپ کے ذریعے جو کہ ایک اوپن سورس ہے اس کے ذریعے سلی ڈیلز ایپ جو ہے بنائی گئی تھی جہاں پر مسلم مہلاؤں کی جو کہ ووکل ہیں جو فرزور طریقے سے جو ہے اپنی بات کو رکھتی ہیں ان کی بولی لگائی گئی تھی چھے مہینے سے زیادہ کا وقت اس کو لے کر بیٹھ گیا ہے لیکن اس کو کو لے کر کوئی کاروائی نہیں کی گئی وہ اس کے طرح سے صرف آشواسن ہی دیا گیا لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا اور چھے مہینے سے زیادہ بھی جانے کے بعد کیا ہوا ایک اور اسی طرح کی ایپ بنائی گئی ہے بولی ڈیلز اور ایک بار پھر سے سو سے زیادہ انفلوینشل جو مسلم مہلائیں ہیں جس میں پترکار ہیں جس میں نیتہ ہیں جس میں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں یا وہ مہلائیں ہیں جو اپنی باتوں کو مکھر طریقے سے سوشل میڈیا پلاتفارمز پر رکھتی ہیں اور ایک اپینین رکھتی ہیں اور وہکل ہو کر اپنی بات کو رکھتی ہیں اب ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے بولی بائی آف دے دے کر کر باقاعدہ طور پر ان کی آن لائن بولی لگائی گئی ہے چھے مہینے کے اندر یہ دوسری بار ہے جب مسلم مہلاؤں کی اس طرح سے آن لائن بولی لگائی گئی ہے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کس ٹراما سے وہ مہلائیں گزر رہی ہوں گی جن کی بولی اس طرح سے لگائی گئی پہلے بھی اور اب ایک بار پھر سے ان کی بولی لگائی گئی ہے پہلے بھی پولیس کی طرف سے آشواسن دیا گیا تھا اور اب ایک بار پھر سے جب کمپلینز درج کرائی گئی ہے تو یہ کہا گیا ہے جب ایک پترکار جسمت آرہا ہے دوائر میں کام کرتی ہیں سب سے پہلے انہوں نے اپنا سکرین شورٹ جو ہے وہ شیئر کیا کہ کس طرح سے ان کی آن لائن بولی جو ہے وہ لگائی گئی ہے بولی ڈیلز کے ذریعے انہوں نے کمپلین درج کی اور اب ان کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پرینگا چطرویدی جو کی شیف سنا کی لیڈر ہیں انہوں نے پہلے بھی جب سلی ڈیلز کی کا معاملہ سامنے آیا تھا تب بھی انہوں نے مکر طریقے سے بات کو رکھا تھا اور اس معاملے کو اٹھایا تھا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اب ایک بار پھر سے انہوں نے آشواسن دیا ہے اور مہاراشر کے جو منسٹر نے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور اس طرح کی حرکتوں کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک طرف درم سنصدے کی جاتی ہیں جہاں پر جو مسلم سماج ہے جو دیش کی سب سے بڑی مائنورٹی ہے اس کے قتل عام کی کھلے طور پر کال دی جاتی ہے ہتھیار اٹھانے کی بات کہی جاتی ہے اس کے بعد دوسری درم سنصد کی جاتی ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر سے اس میں انہی باتوں کو رپیٹ کیا جاتا ہے ابھی جو اترا کھن میں درم سنصد ہوئی تھی اس کو لے کر ایف آئی آر درج ہوئی ہے اب تک اس کے علاوہ کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے بارہ دن گزر چکے ہیں بارہ دن کے بعد پہلے دو لوگوں کے خلاف ہی ہوئی تھی ایف آئی آر اب پانچ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے جس میں نرسنگا نند کا نام بھی شامل ہے لیکن وہ شخص کھلے طور پر لگاتار نفرت پروس رہا ہے یوٹیوب چینلز جو ہیں الگ الگ ان کے ذریعے ان پلاتفارم پر بیٹھ کر وہ لگاتار ابھی بھی نفرت جو ہے وہ پروس رہا ہے اس کو لے کر صرف ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو کالی چرن ہے اس کو جب گرفتار کیا گیا 36 گرڑ پولیس کی طرف سے جب وہ مدی پردیش کے گھجراہوں میں تھا اس کے بعد یہ دیکھیں کہ بی جی پی کے کئی نیتہ ان کے پکش میں اترے یہاں تک کی مدی پردیش کے جو وہ منسٹر ہیں نرطم مشرا انہوں نے بھی اس کو لے کر جس طرح سے گرفتاری کی گئی ہے اس کو لے کر سوال اٹھائے اور پھر اس کے بعد گھڑ گاؤں میں ہم نے کالی چرن کے فیور میں وہ ریلی دیکھی باقاعدہ طور پر اور وہی لوگ تھے جو لگاتار گھڑ گاؤں میں جمعے کی نماز کو کھلے میں جمعے کی نماز ہوتی ہے اس کا ورود پردشن کر رہے تھے وہی لوگ جو ہیں وہ کالی چرن کے فیور میں بھی اترے تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کاروائی جب نہیں کی جا رہی ہے اور کوئی سخت میسج نہیں دیا جا رہا ہے اسی لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار جو گھٹنائیں پچھلے سات سال میں دھرم کو ٹارگٹ کر کر چاہے مسلمانوں کے خلاف سہی یا کرسٹن کے خلاف سہی لگاتار کرناٹکہ سے لے کر ہریانہ سے لے کر آپ نے تمام جگہوں پر دیکھا کہ کس طرح سے کرسٹن کو بھی ٹارگٹ کیا جارہے ہیں جو ان کی پریئرز ہوتی ہیں اس میں کس طریقے سے وہاں پر جا کر شور شرابہ ہنگامہ یہاں تک کی مارپیٹ تک کی جا رہی ہے اس لیے کی جا رہی ہے اور اس لیے لوگ کی حمد ہو رہے ہیں کیونکہ کوئی سخت کاروائی نہیں کی جا رہی ہے ہمارے پردان منطری بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کتنا کھوکلا اور بوگس ہے ان کا یہ نعرہ تین طلاق کی بات کی جاتی ہے کہ تین طلاق کے نام پر مسلم مہلاؤں کو دبایا جا رہا ہے اور ہم ان کے اتھان کی بات کرتے ہیں دیکھیں ہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں اور اس لیے اس کو لے کر قانون لے کر آیا گیا تمام ورود کے باوجود بھی لیکن وہی سرکار آپ یہ دیکھیں جب آن لائن مسلم مہلاؤں کی اس طرح سے بولی لگائے جاتی ہے تو ان کی طرف سے خاص طور پر جو مہلاؤں کی منطری ہیں نیتہ ہیں ان کی طرف سے کچھ نہیں کیا جاتا ہے چپی جو ہے وہ ساتھ لی جاتی ہے آپ کو وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے جب شاہین باق میں مسلم مہلائیں سی این آر سی کا پروٹیسٹ کر رہی تھی تب کس طرح سے کہا گیا تھا کہ پانچ پانچ سو روپے لے کر یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئی ہیں آپ کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان مہلاؤں کا کس طرح سے کیریکٹر اسیسنیشن جو ہے وہاں پر کیا گیا تھا نہ صرف ان مہلاؤں کا بلکہ جامعہ کی وہ لڑکیاں جو مکھر تھیں سی این آر سی پروٹیسٹ میں ان کو لے کر بھی کس طرح کی ابھدر گھٹیا اور غلیز باتوں کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا اور سیم آپ یہ دیکھیں کہ اب آن لائن بولی لگا کر وہی کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جاری نہ کوشش بلکہ کیا جا رہا ہے کیونکہ پہلے اگر سلی ڈیلز ایپ کو لے کر کارروائی کی گئی ہوتی تو یہ دوبارہ سے ہمت ہوتی ہی نہیں یہ ہمت ہی ہر بار اسی لیے ہوتی ہے چاہے یہ دھرم سنسدے ہوں یا اس طرح کے سو کال جو سنت ہیں جو لگاتار نفرت پھیلا رہے چاہے وہ لوگ ہوں چاہے لنچنگ ہو یا پر کرشنز کی جو پریئرز ہیں یا ان کے توہاریں ان کو ٹارگٹ کرنا ہو کھلے میں نماز کو لے کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا ہو ان کے کاروبار کو ٹارگٹ کرنا ہو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف اسی لیے ہی ہو رہی ہیں اور لگاتار ہو رہی ہیں کیونکہ اس کو لے کر کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے کوئی نظیر نہیں پیش کی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حوصلے جو ہیں ایسے لوگوں کے لگاتار بلند ہیں اور اب آپ یہ دیکھئے جو پڑی لکھی مسلم مہلائیں ہیں جو اچھی جگہوں پر جو ہیں وہ کام کرتی ہیں جو ووکل ہیں جن کا ایک پونٹیو ہے جو سرکار سے سوال پوچھنے کی ہمت رکھتی ہیں ان تمام اور تکون تمام مہلاؤں کو جو ہے وہ اس ایپ کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا آپ سوچئے کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی آپ یہ سوچئے ان کے پریوار کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی اگر ان کو اس کے بارے میں پتا چلا ہوگا یعنی کہ مسلم مہلائیں جو ہیں وہ اب مکھر ہو کر اپنی بات کو بھی نہیں رکھ سکتی ہیں وہ اپنی تصویر تک بھی نہیں لگا سکتی ہیں کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کی اس طرح سے آن لائن نیلامی بھی ہو سکتی ہے اور آپ یہ دیکھئے اس میں سب سے زیادہ گھٹیا گری ہوئی اور گھنونی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نجیب کی جو ماں ہے جو پچھلے پانچ سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے اپنے گمشدہ بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہیں دردر کی ٹھوکریں پچھلے پانچ سال سے کھا رہی ہیں ان کو بھی نہیں بخشا گیا ہے ان کا نام بھی اس میں شامل ہے میں ان کی تمام لڑکیوں کا جن کے نام اس میں شامل ہے ان کا نام نہیں لے رہی ہوں حالانکہ انہوں نے خود سوشل میڈیا پر اپنی باتوں کو رکھا ہے لیکن پھر بھی میں یہاں پر ان کی نام نہیں لے رہی ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کتنا سڑ گیا ہے سماج کی ایک بزرگ عورت کو جس نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے پانچ سال سے جو وہ تلاش کر رہی ہے اس کو بھی نہیں بخشا گیا ہے اس ایپ میں تو آپ اندازہ لگائیے کہ آخر ہم کس غرق میں جا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کیسا سماج بنا رہے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم کس طرح کا ہندوستان بنا رہی ہیں اور کس طرح کی امیج نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دوسری جو ملک ہیں اس میں ہماری بن رہی ہے کس طرح سے اب ہمارے دیش میں جو ہماری مائنورٹیز ہیں وہ تک سرکشت نہیں ہیں اور کیسے ان کے توہاروں سے لے کے تمام چیزوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور جو آواز بلند کرتی ہیں مسلم مہلائے ان کو کس طرح سے آن لائن نیلام کیا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو تمام آشواسن دیے جا رہے ہیں کیا واقعی میں اس کو لے کر کاربائی کی جاتی ہے کیا واقعی میں جس طرح سے ورات کولی کی جو دس مہینے کی بیٹی تھی ان کو اس کو جب ماسوم بچی کے لیے جب ریپ کی تھریٹس دی گئی تو کس طرح سے اس شخص کو پکڑ لیا گیا تھا چند ہی دنوں میں کیا ویسی ہی کوئی کاربائی کی جاتی ہے نہ سے بلی ڈیلز بلکہ سلی ڈیلز کے بھی جو کلپٹس ہیں کیا ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یہ دیکھنا ابھی اہم ہوگا کارکرم میں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ مجھے ٹوٹر، انسٹرگرام، فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں نمسکار آدھا